آج میں آپ کی ملاقات راشی صاحب سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے پاکستان کی پہلی ایسی بائی کے ایجاد کی ہے جو بغیر انجن کی ہے انہوں نے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن کو خدا حافظ ہی کر دی ہے بیٹری ہوتی ہے ساتھ اس کے کنٹرولر تمہیں تین چیزیں ہوتی ہیں تو باقی سارا ہودی کام کی ہے بس یہ ایک ادھما میں تیار ہو جاتی ہے اگر وہ سائل ہوں تو اس سے بھی جلدی ہو جاتی ہے مجھے تو زیادہ ٹائم لگ جائے ایک سال سے زیادہ لگ جائے علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہو سیدر علی ناظرین آج میں آپ کی ملاقات راشی صاحب سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے پاکستان کی پہلی ایسی بائی کے ایجاد کی ہے جو بغیر انجن کی ہے انہوں نے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن کو خدا حافظ ہی کر دی ہے اور اس کے بغیر یہ بائی چلاتے ہیں نہ بائی کا شور ہے نہ کوئی فضائی الودگی اس سے پیدا ہوتی ہے اور ان کا جو میٹر اور لائٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ میں نے خود تیار کی ہیں آئیے چلتے ہیں تعرف کرواتے ہیں اور ساتھ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سائنس انہوں نے لڑائی ہے السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک اچھا یہ آپ نے بائیک ایجاد کی انجن کو تو یعنی کہ نام و نشان ہی نہیں رہا یہ کیا چیز فیٹ کی آپ نے یہ بیسیکلی لیکٹرک بائیک لاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو بیٹری ہوتی ہے بیٹری اپریٹ کرتے ہیں موٹر کو بس یہی سسٹم ہوتا تھا اچھا اس سے کیا بائیک خراب کر رہا ہی نہیں ہوتی یعنی کہ باقی چیزیں جو ہیں نہیں باقی چیزیں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وارٹرپروف ہوتی ہے موٹر بھی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں خراب نہیں ہوتی صحیح ہے اچھا یہ آئیڈیا آپ کو کس طرح آیا اور کتنی دیر میں یہ تیار کی یہ آئیڈیا پٹرول مہنگا ہونے سے آیا ہے اچھا باہ یعنی کہ ابھی بھی دیکھا جارہا ہے پٹرول ہو رہا ہے کوئی سترپے مہنگا پھر ہونے میں آ رہا ہے ہاں جی انشاءاللہ ہوگا یہ دو ہونڈڈ پلاس ہی جائے گا یعنی کہ راشی صاحب دی بائیک دی مانگو لگی ہے تو آپ بتائیں تو بس یہی تھا پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے باقیسان میں بیٹری ہوتی ہے ساتھ اس کے کنٹرولر تمہیں تین چیزیں ہوتی ہیں تو باقی سارا ہوتی کام کیا تھا لیکن دیکھا گیا نا آپ نے انجین تو اتارے ہوتارے ہوتارے ہیں اس کا جو میٹر ہے اس کی لائٹس ہیں وہ بھی آپ نے میٹر ساری اس کی وائڈنگ میں نے ہوتیار کی ہے جو کمپنی کی اریجنل وائڈنگ آتی ہے وہ میں نے اتار دی تھی تو اپنے حساب سے بائننگ کرنی ہوتی یہ کمپنی نے لڑائی ہے بلکل ایسی ہی ہے صحیح ہے اس کے ساتھ کتنی دیر لگی آپ کو یہ بنانے میں اور کس طرح ایڈیا ہے ایڈیا تو آپ نے بتا دیا بس یہ ایک آدمہ میں تیار ہو جاتی ہے اگر وہ سائل ہوں تو اس سے بھی جلدی ہو جاتی ہے مجھے تو زیادہ ٹائم لگ جائے ایک سال سے زیادہ لگ جائے صحیح اس کے ساتھ اگر مزید اس طرح کی جیسے مانگ بڑھتی ہے تو کیا آپ تیار کریں گے ہاں وہ ایزیلی ہو جاتی ہے ایتر چائنہ سے ہول سیلر بیٹھے ہیں میں سپائی دیتے ہیں صحیح وہ ہر چیز یہاں پر تیار ہو سکتی ہے کیا بات ہے بائک تو آپ نے تیار کر دی اس کے ساتھ کوئی رکشہ اور گاڑی کا کوئی ہے خرادہ وہ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے صحیح وہ ایزیلی ہو سکتی ہے تو کتنا اس کے اوپر خرچہ آتا ہے کتنی لگ روزہ میرا تو ساٹھ سے ستہ زار پر ہٹ جا ہے دوسری کمپریوں جب بنا رہی ہیں وہ تقریبا ڈی لاکھ روزہ تک مل جاتی ہے بائک وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مطلب کہ ریکوائرمنٹ کہتے ہیں کہ جی ہنڈر کلومیٹر پلاس کر جائیں گے ساٹھ ستہ تو یہ بھی کر جاتی ہے کیا بات ہے ساٹھ ستہ تو اس کی چارجنگ کتنی دیر میں ہوتی ہے چارجنگ آور نائٹ لگا دیتے ہیں اس کو تو آٹومیٹک ہوتا ہے چارجنگ ہوتی ہے سیلپ سٹارٹ ہے نہیں بس سوچ اون کریں سٹارٹ سوچ اون کریں سٹارٹ کیا بات ہے جی جی ناظرین پاکستان میں یہ انجینئر موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کی بائک بنائی ہے کہ جی سوچ اون کریں اور یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور انجین کا جو بائک بائک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجین کا نام و نشان ہی نہیں ہے اور جو میٹر ہے میٹر اور وائرنگ وائرنگ انہوں کا کہنا ہے کہ جی میری کمپنی نے لڑائی ہے میں نے ساری وائرنگ اتار کے نئی طریقے سے دوبارہ آپ نے طریقے سے کی ہے اسی کے ساتھ اور پاکستان میں ان کا یہی بات ہے کہ پاکستان میں یہ آئیڈیا مجھے اس وجہ سے آیا کہ پٹرول مہنگا دن با دن پٹرول مہنگا ہوئی جارہا ہے اس کے ساتھ ابھی بھی جیسے کہ آپ کے ہوشے گزار کرتا چلوں ہوں ایک نیوز کہ پٹرول مزید مہنگا ہونے جارہا ہے اسے کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے جازت اور اس بائک کو جلد سے جلد کریدئے اللہ حافظ